برطانیہ کے بیس ارکان پارلمنٹ نے وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمے کو خط میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر تشمیش کا اظہار کر دیا خط میں کہا گیا کہ بانی تحریک انصاف کو قید میں رکھنا غیر منصفانہ ہے وزیر خارجہ رہائی کے لیے کردار ادا کریں خط کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو حراست میں رکھنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے انہیں دفاع کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا بانی کے خلاف مقدمات پاکستان میں اپوزیشن کے خلاف انتقامی کار روائیوں کا تسلسل ہیں برطانیہ کے بیس ارکان پارلمنٹ نے کہا گزش تک کچھ دنوں سے بانی پی ٹی آئی کی جماعت کو بھی انتقامی کار روائیوں کا سامنا ہے بطر ریاست انسانی حقوق جمہوریت کے لیے کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے برطانیہ کے بیس ارکان پارلمنٹ نے وزیر خارجہ ڈیویڈ لہمے کو خط میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر تشمیش کا اظہار کر دیا خط میں کہا گیا کہ بانی تحریک انصاف کو قید میں رکھنا غیر منصفانہ ہے وزیر خارجہ رہائی کے لیے کردار ادا کریں خط کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو حراست میں رکھنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے انہیں دفاع کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا بانی کے خلاف مقدمات پاکستان میں اپوزیشن کے خلاف انتقامی کار روائیوں کا تسلسل ہیں برطانوی ارکان پارلمنٹ نے کہا گزش تک کچھ دنوں سے بانی پی ٹی آئی کی جماعت کو بھی انتقامی کار روائیوں کا سامنا ہے بطار ریاست انسانی حقوق جمہوریت کے لیے کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے